موسیقی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار وزیراعلا ہاؤس سیون کلب لاہور شفٹ ہو گئے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار اہلیا اور بیٹیو کے ہمراہ شفٹ ہوئے پی ٹی آئی کے نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور کی تقریبے حل برداری ملکوی کرتے گئی حل برداری کی تقریب آج گورنر ہاؤس میں مناقض ہونا تھی چوہدری سرور پہلے بطول سینٹر صدر کے لیے عارف علوی کو اپنا ووٹ دیں گے وزیراعلا پنجاب سرور صدارت انتخابات کے بعد حلف اٹھائیں گے پاک بھارت آبی تنازیہ مذاکرات کے لیے بھارتی وقت آج لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سنتاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پی ٹی آئی نے 23 رکنی صوبائی کبینہ کا اعلام کیا پندرہ وزراء کو محکمے مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی میاسلام اقبال پنجاب انڈرسٹریس کامرس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمن راشد صوبائی وزیر صحت بن گئی عبدالعالیم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا عہدہ بھی ملا محمود الرشید ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ انڈرنگ کے وزیر ہوں گے مراد راست کو محکمے سکول ایڈوکیشن کے وزارت سونکتے گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم بخت کو وزیر خازانہ پنجاب بنا دیا گیا سمیلاللہ چہدری کو وزیر خوراق پنجاب کا کلمدان مل گیا فیاض الحق چوہان کو وزیر اطلاعات اور کلچر مل گیا یاسر حمایو سرفرات کو ہائر ایڈوکیشن اور ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ کے محکمے مل گئے تیمور خان امور نوجوانان اور سپورٹس کے ذمہ داریاں سنبھالیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریوینیو کے وزارت کا کلمدان ملا محسن لگاری وزیرا پاشی انصر مجید لیبر اور مین پاور کے وزیر ہوں گے سبائی کبینہ کا آٹھ وزراء کو ابھی ذمہ داریوں کا انتظار محمد سبتین سردار آصف نکئی اور حافظ امار یاسر کبینہ میں شامل ملک نومان لنگڑیال حسین درشک ملک محمد انور چودریز زہیر الدین ہاشن ٹوگر کے محتمے فائنل نہ ہو سکے پنجاب پولس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں وفاقی حکومت نے تین ناموں کا پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد تحیر خان، خالق دادلک، فیصل شہکار کے نام آئی جی پنجاب کے لسٹ میں شامل حتمی منظوری وزیراعلا پنجاب دیں گے مرکز جمعیت اہل حدیث کا صدارتی انتخاب میں اپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ الیکشن میں دھانگلی کو بے نقاب کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کے تشکیر کا بھی مطالبہ عام انتخابات کے نتائج انجر تھے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکز مجلس عاملہ میں خیطاب ہالنڈ میں غستخانہ خاکو کی اشاہت کی خلاف مزمتی قراردات منظور آج کرپٹ اور جھوٹ بولنے والے کامیاب ہیں جماعت اسلامی نے کبھی ایسا راستہ نہیں اپنایا اسلام فساد فل ارز کی اجازت نہیں دیتا مرک میں دین اسلام کے نفاظ کے لیے پرام طریقہ اپنا نہ ہوگا امیر جماعت اسلام سراج الحق کا جماعت کے ستتر ویوم تاسیس تخطاب مزیر علا پنجاب سے اسٹریشن کمانڈر پاکستان نیوی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی ملاقات پاک بہریے کی پیشاورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ حیال پی ٹی آئی ایم پی ندیم عباس بارہ سے بھی ملے گولے نے پاکستان کے لیے محنت اور جانفشانی سے کام کرنا ہے وزیر علا پنجاب سے تحصیل تونسا کے معززین کے وقت کی بھی ملاقات وزیر ریلوے نے افسران کی ہفتے کے چھٹی خاتم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہفتے کے چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گھنٹہ مزید کام کریں گے ایک سو تیس دنوں میں ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شیخ خرشید کا دعویٰ ابھی بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ٹالیں گے ریلوے کے کرائے بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا شیخ خرشید کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کے صدارت کے بعد میڈیا سے گفت گیا شیخ خرشید کی ٹرین سے ریلوے افسران اترنے لگے چیف کمرشل مینجر حنیف گل کا وزیر ریلوے کے ماہ تحت کام کرنے سے انکار کہتے ہیں شیخ خرشید ماہ تحتوں کے ساتھ سرکاری آداب سے آ رہی ہیں عزت سب سے مقدم ہے حنیف گل نے دو سال کی چھٹی کے دخواست دے دی مستخانہ خاکو کے خلاف میلات کاؤنسل کے ذریع تمام ٹوکرناس بیک پر ریلی پی ٹی آئی ایم پی اے اور کارکنوں کی قصیر تعداد میں شرکت شرکہ کی ہالنڈ کے خلاف شدید نعر بازی سفارتی تعلقات خاتم کرنے کا مطالبہ تحقیق لبائی کے رہنماؤں کا 29 اگست کو اسیم آباد مارچ کا اعلان ہالنڈ کے مسنوات کے بائیکارٹ کا فیصلہ سی آئی اے نوکورٹ میں مقدمہ قتل کی تفتیش کے دران تک کلامی کا معاملہ پولیس نے ایک گھنٹہ حراست میں رکھنے کے بعد آبید باکسر کو رہا کر دیا آبید باکسر کا تفتیشی ٹیم پر اتمنان کا اظہار بولے باز امیر پولیس افسران تینات ہے میریٹ پر تفتیش ہوگی عمرورت کی سب سازشیں اب ناکام ہوگی اپنی بے گناہی کو تفتیش میں ثابت کر دیا مفت خانہ ناملنے پر گھنڈا کر دی ایلیگی وائش ٹوئی مین کے بیٹے کی اندھاد ہوئی فارنگ ٹیبی سٹی میں ہوتیل ویٹر کو شدید زخمی کر دیا وائش ٹوئی مین انداز حسین کا بیٹا وکہ ساتھیو سمیت ہوتیل آیا مفت ناشتے کا تقاضہ کیا انکار پر آپے سے باہر ہوتیل کے خریم ملازم انور شہزاد کو زخمی کر کے فرار پولیس نے مقدمہ درش کر کے بلزن کی تلاش شروع کر دی ہے ٹرائیوینڈ کے ویسٹا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹوٹ گیا جھولا کئی فٹ ہوا میں اچھلنے کے بعد گرا دو بچے زخمی حادثہ جھولے کا لوک لوس ہونے کے باعث پیش آیا دو پارک ملازم گرفتہ مالک کی خلاف مقدمہ در شہر میں ڈاکو بے لگام پولیس بکرنے میں ناکام واپٹا ٹاؤن میں وارداتیں تھم نہ سکی دس روز میں پانچ بھروں کا صفایا چور لاکھوں کی نقدی اور سامان لے گئے اہرے علاقہ سرپاہت جات چوری کی ایک واردات کی سیسی ٹی وی فٹ ہے چل لاہور نیوز کو موصول گلچن راوی میں شہریوں نے چور پکڑ لیا خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا ایل پیجی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یونین سڑکوں پر آ گئی رکشے کھڑے کر کے لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ قیمت کم نہ ہونے کی صورت میں ملکی احتجاج کی دھنگ کی سپریم کورٹ کے حکم پر میر لاہور متحارک ہو گئے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اُسار لیے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورٹ ریجسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے بینرز تحال موجود بطی چوک مہنی روڈ بھاٹی چوک میں بھی سیاسی جماعتوں کے فلیکسس دیکھی جا سکتی ہے چوہان روڈ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سینئر اہلکار نظیر احمد کی صحبزادی کی شادی کی تقریب لارڈ میر مبشر جاوید سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی شرکہ نے نوبہاتہ جھوڑے کے لیے نیخواہشات کا اظہار کیا اور ایشیا کب کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے چھبیس کھلاریوں کا اعلان کھلاریوں میں سرفراز احمد فخر زمان امام الحق بابر آزم شہب ولک شاداب خان شامل محمد نواز اماد وسیم حارس رہیل جنید خان کو بھی بلوایا ٹریننگ کیمپ آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا ٹریننگ کیمپ آرمی سکول آرمی سکول آرمی سکول آرمی سکول آرمی سکول آرمی